شاہ صاحب ایک جو آج چیئرمن بلاول صاحب نے فیصلہ سنایا کہ وہ حکومت بنانے میں سپورٹ کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور آج نام بھی آگئے کہ جی شہباب میاں شہباشری صاحب وزیر آزم کے لیے نامزد اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر آلہ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے تو یہ حکومت بنانے میں مدد کریں گے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے اس کی کوئی بڑی وجہ اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں ہماری بات یہ ہے آپ کو ایرات انگیزی بننے جانا چاہیے ہم ہمیشہ پارلیمنٹری فارما کو بھی چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کے پاس ہی ایک چابی ہے جو کسی طرح کو کھوز سکتی ہے اس وقت ہماری پوزیشن ہے کہ ہم اسپیشل ٹیٹوں کے ساتھ اسی بوٹوں کے ہیں اور مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے ہنڈریٹ وی اگر ہم نیٹر لوگ کے بیٹھتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو اسکوالٹی میٹلی نظارہ یہ آئے گا کہ یہ پارلیمنٹ اسیمبلی ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اور پھر الیکشن ہو ان حالات میں جو ملک کے محشد کے حالات ہیں اور ملک جن حالات سے دنیا سے گزر رہا ہے جا دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے ان کو سب تامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ملک کی ریاست کے پاعدے میں کیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے فیصہ کیا کہ پہلے کہ ہم پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ حکومت بنائیں اگر آج جیسے عمران خان کا سٹیلمنٹ چلا کہ میں نہ نون سے بات کروں گا نہ پیپوس پارٹی کے ساتھ بات کروں گا وہ ایسے سمجھ رہا ہے جیسے خود دوچ کا دعا ہوا ہے اور وہ خود بہت بڑے فراڈی نکلے اور کیا نکلے کیا قوم ہے جو جو چیزیں ان کی مارکیٹ میں آئی ہیں وہ دنیا نے دیکھ لی تو ہمیں ایک راستہ تھا کہ اگر وہ بھی نہیں کر رہا تو بہتر ہے ہم نے تو ڈیموکریٹک طریقہ دکھایا کہ ان کے ووٹ زیادہ ہیں انڈیپیڈن کے تو وہ چلائیں اور اس نے یہ کہا کہنے کے بعد نیچرل ہی ہمیں مسلم لیگ نون کو مدد کرنی ہے ہم نہیں چاہتے ہم وزیج آدم بننا نہیں چاہتے ہمارے پاس وہ اسٹرینٹ نہیں نہیں ہے کہ ہم وزیج آدم بنیں اس لیے ہم نے کہا کہ آپ بنائیں ہم آپ کے فل سپورٹ کریں گے جو کانسٹیشنل عوضے ہیں اسے ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں بات کریں گے لیکن آپ کے فل سپورٹ کریں گے جو قانون آئے گا اسے ہم بیٹھیں گے قانون کو ساتھ مل کے بنائیں گے کہ کونسا ہے جو محشیت ہے اسے بیٹھ کے بات کریں گے تو کانسٹیشن کور دیں گے جو اسے معاملات ہوں کے مل کے چلائیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کو زیجنل میں نہیں بیٹھیں گے شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے کیمپ میں تھوڑی سی بیچینی آئی جب یہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے ہماری بات ہو رہی تھی راجہ ریاض صاحب سے ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد آپ لوگ کابینہ میں بھی آ جائیں گے اور ابھی جو یہ فیصلہ کی ہے یہ کوئی بارگیننگ کارڈ ہے آپ لوگ کا یہ راجہ ریاض صاحب کا کہنا تھا راجہ ریاض معصوم سا آدمی ہے پڑے معصوم ہیں تو آپ پشانتے تو ہیں نا ان کو میں تو اس کو بچپن سے پشانتا ہوں میرا دوست ہے جب پوڑے میں تھا پنجاب میں تو ہم یہاں تھے وہ اچھا تھا انسان ہے معصوم شاہ انسان ہے اس کو تو لیڈر آف اپوزیشن باشا آدمی دکھانے کے لیے بھی نہیں چلا سکا یہ بات نہیں ہے ہم بارگیننگ کوئی نہیں کرنا چاہتے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بارگیننگ کا ہماری حسی ہے کہ ہم جمہوریت کو بچاتے یہ تو کچھ نہیں ہے یہ جو ہم نے آج گیا نے یہ تو کچھ نہیں ہے دوہزار چودہ میں ہم اپوزیشن میں تھے اور حکومت کو بچا رہے تھے بلکل صحیح خمال ہے آپ لوگوں کو تاریخ ہے تاریخ بھول جاتے ہیں آپ سیسٹری کو بھول جاتے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے نا مدد کرنے جا رہے ہیں وہاں تو وہ حکومت ختم ہو گئی تھی نواز شریف اسطیبہ لے کے بیٹا ہوا تھا کہ اینا فیدینا میں اسطیبہ دے رہا ہوں میں نے جا کے اندر لیڈر آف اپوزیشن کے دفتر میں پارلیمنٹ میں جا کے ہاؤس میں آئیم لیڈر آف ہاؤس کے دفتر میں پارلیمنٹ میں جا کے وہ پھاڑا تھا اچھا ہم نے کہا کہ نہیں اسطیبہ نہیں جانے ہم جوانٹ سیشن بلاتے ہیں جوانٹ سیشن بلائیا اور میں نے سپیچ کی اور وہ اسی دن ذہیر علیہ السلام کا سٹیٹمنٹ آ گیا تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیڈر آف اپوزیشن یہ بات غلط کہی ہے ہمارا تعلق نہیں ہے اور داریخ قادری کو بلائیا اس کو اٹھا دیا اس کو کہا کے اپنے بستر کوئل کر صحیح تو ہم تو اس وقت بھی سپورٹ کرنے گے بکوز آف پارلیمنٹ اب آپ کو زیادہ آپ کی زیادہ کم ہے نہیں 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 بلکل صحیح یہ میرا خیال نہیں تھا لیکن سر آئینی ہوئے تھے یقیناً آپ کا حق ہے آپ لوگ بات کریں گے صدر کے لیے آصف علی زرداری صاحب کا نام پچھ کیا بلاول صاحب نے کہ یقیناً وہ بن سکتے ہیں اور پھر چیئرمنٹ سینٹ کے لیے بھی آپ لوگ جائیں گے اور سپیکر کے لیے بھی تو آلریڈی کوئی خدوخال ڈسکس ہوئے ہیں یا بھی آگے چل کے بات ہو کوئی نہیں ہم نے اوپن آفر کیا ہے ہم آپ کی مدد کریں ہم نے یہ نہیں کیا کہ ڈیلیگیشن آئے یا آپ مدد کرے یا آپ ہو جائیں نو 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 نیور نوٹ اٹھال ہم ہیں ڈیموکرٹک پیپل ہم سپورٹ ٹوڈیموکرسی ہم سپورٹ ٹو پارلیمنٹی فارم آف گورنٹ صحیح ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے پیپلس پارٹی اگر موجود ہے اور پارلیمنٹ کے اوپر حرف آتا ہے تو ذمہ دار پیپلس پارٹی ہے اچھا ذمہ دار پیپلس پارٹی ہے اب آئینی عوضے تو یقیناً آپ لوگ کے لیے جائیں گے اب گورنرشپ کے لیے بھی سندھ کی گورنرشپ کے لیے بھی آپ لوگ نیچرل ہی سندھ کی کیا بلکستان جیسے ہے جہاں خیدر پکس مخواہ ہے پنجاب ہے بلکستان کی گورنرشپ بھی آپ لینا چاہیں گے بلکستان کی چیپ مخواہ ہم لیں گے تو نیچرل ہی ہم لوگ ریلائیزیشن کرتے ہیں پاسیبلٹی یہ ہے کہ اس میں آئے گی کہ چیپ مخواہ پاس ہے تو گورنرشپ کسی اور کو دیں اچھا خشیص صاحب یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ بلکستان میں پیپلس پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے تو نمبر بلکل ہائیس نمبر ہمارے ہیں صحیح جب ہم ان کے ہائیس نمبر کی قدر کر کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو ہماری یہ بات سوچنے چاہیے ہائیس نمبر میٹر کر رہے ہیں ہائیس نمبر ہمارے ہیں بلکستان میں تو وہ ان کو سپورٹ ہماری کرنی چاہیے تو ہم یہ آج کہہ سکتے ہیں کہ سفراز بکٹی صاحب جو ہیں وہ آئندہ بلکستان میں کسی کا نام نہیں لیتا سفراز بکٹی ہو یا کوئی ہو حق پیپلز پارٹی کا ہے حق پیپلز پارٹی کا صحیح اچھا صحیح خرشیشہ صاحب لیکن معاملہ تو آپ کے ابھی اور بھی چلیں گے اب کمیٹی ایک بنی ہے چھ رکنی کمیٹی پیپلز پارٹی کی وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرے گی آپ نے پہلے کہا کہ ہم نے آپ کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو آفر کی جائے لیکن پی ٹی آئی ہم ایک ووٹ والے کو احترام کر دیں صحیح تو پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات کرے گی یہ کمیٹی آپ کی کیونکہ آپ ہم نے دروازے کبھی بن نہیں کی ہے کیونکہ ہم نے بات کرنے کی بات کی تو ان کا جواب جی آ گیا صحیح ہم نے دروازے ڈائلاغ کے بن نہیں کی ہے ڈائلاغ ہونا چاہیے ہر جگہ پہ ہونا چاہیے ڈائلاغ کے دروازے پی ٹی آئی بن کرتی ہے پیپلز پارٹی کبھی بھی ڈائلاغ سے نہیں اٹھتی ہم نے جنگیں میدان جنگ میں آ رہے ہیں مگر ٹیبل پہ ڈائلاغ سے جیتے ہیں